واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح بڑے پریم نال بڑی شردہ نال لمبے سمیتوں آپ جی گروہ کے کرتنیاں پاس ہوں کرتن سن رہے سی بانی نال جڑے ہوئے سی تھوڑا جا سما ہے اپنے کول انہوں سکارت کرندہ یتن کریے سا سنگتہ آج سنسار پتر دیتے گروہ نانک سہمہ راجی دے آگمن واسطے جڑا چاہ ہے سکھانے منان چاہے ادھا پر کٹاوہ ہو رہے ہیں دنیا پاروچر بہت وڈی پتر تے سماگ میں رکھے جا رہے ہیں کیرتن دربار ہو رہے ہیں سواجہ آپ کو سکھانے اتم کیتا گروہ پاتشاہ جنیاں اسی ساتھ اسی لیہرے ہو سا سنگت تھا تانگرو نانک مہراز جنہ نے پائی صاحب جی ناؤس کا ریسی سادہ منور تھا کہ ساتھ گروہ جی نے شبد نال جوڑیا اسی شبد نال جوڑ سکی ہے گروہ صاحب جی دا ایک ایک شبد پلیانو قرآہ پیانو ساتھ گروہ جی دا ایک ایک بچن جیون پلٹنندہ سی راہے پادنندہ سی وڈے وڈے تاروی لٹیرے وڈے وڈے تھگ قاتل خونخار راکش برتی والے لوگ ساتھ گروہ جی دا ایک بچن سوندے سن جیون دے اندر پلٹا جاندہ سی وڈے وڈے کرم کانڈی آندھ وشواش اگیانتا جوڑے ہوئے ایک ایک بچن دے نال جنگی دی تصویر بھی بدل گئی تقدیر بھی بدل گئی پرساسنگ جی ایک گال پکی ہے کہ گل شبد نال ہی بند گئی سی جدو بھی سوجی ہوندی سی جنو بھی سوجی ہوندی سی کہوڑ شبد نال ہی ہوندی سی جے میرے بابا جی یہ ناں گوندے دیا کپا سنتوک سود جات گنڈی سات وات اے جنیو جی کا حیط پانڈے کات جے اے شبد دا پر کاش ناں ہویا ہوندہ تے گرو نانک دا گیان صدیو کال دنیا تک نہیں سی پہنچنا ساست یقین کرنا سات بر جی دا نوری مکھڑا جڑے لوگ پیار نال درشن کردے سی ہردے نو ٹھنڈ پیندی سی پر کچھ لوگ کو بھی سن جڑے سات بر جی دا دید کر کے بھی اندروں کٹھور دے کٹھور رہ گئے پر اونا کٹھور ہردیاں دیتے جو تو شبد دی چوٹ پیندی سی وہ تو پتھر دل بھی موم بڑھ بڑھ دے سو صاحب سچے بادشاہ مہراج جی دی میں قیوری جلی بیندی کردہ ہندہ کہ گل سورت تے مورتنو پوجندی نہیں ہے گلت شبدنو سمجھندی شبدہ گیان لیندی کنہ گہرا سی کرمکان کنہ وڈہ پرمسی پیاؤیا اور ہزارہ نہیں لکھا سالہ تو جڑے ہیں روایتہ بڑھیاں ہوئی ہیں سن گروہ بابا جی دے شبد دے سامنے اور ٹیک نہ سا جڑے ہیں بے بنیاد آندھے بشواہ شکتے ٹکنیاں ہوئی ہیں لکھا سالہ نیا روایتہ سن گروہ دے گیان دے کے ٹیک نہ سکے بانی دے بچن بابا کبیر صاحب جی تا سی کئی باری پڑھ دے یہاں دیکھو پائی گیان کی آئی آندھی سبہ اڑانی پرم کی ٹاٹی رہنا مایا باندھی جدو گیان دا طفان ہندہ گیان دی ہنیری ہندھی ہے تی پھر باندنو بننے ہوئے پرم دے کدھی نہیں ٹیک سکدے گروہ نانک صاحب سچے پادشاہ جی دی آمد ایک گیان دی ہنیری ہے جیڑی شبد رہیوں جا کر ہو رہی ہے ساسا ایک میں پینا نو بینتی کرانگا ساڑے سامنے ایک مسیبت کھڑی ہندھی ہے جدو ہنسی کرانچ گرمت لاغو کرنی ہندھی ہے نا ماما نو بینتی ہے ہاتھ لڑ کے میں نو پتا ہے تو ہنسی مسیحہ دا پھر جدو کراندے اندر ہنسی گرمت لاغو کرنی ہندھی ہے تو ایک بہت بڑی پرابلم ساڑے سامنے ہندھی ہے جدو ہنسی کہن دیا جی یہ تے موڈتوں ریتی رواز بنے ہوئے ہیں بیواس ہو جاندے ہنسی ہوتے ہیں بہت ساری گرمت لاغو کرنی ہوں جنہاں دا گرمت لاغو کوئی میل نہیں ہے ساسا جنہاں نرول گروہ نانک دی مات دے بپریت نے جی ساڑے کراندے اندر جو تو سارا کچھ باپر دا ہے جی کہتے پیرا دیندہ کوئی پروار جی یتنوی کر دا ہے تو اتھے بے وسیع ہو جاندی ہے یہ سمسیحہ ساڑے سامنے موہ اڑکے کھڑی ہنڈی ہے جی کی کر سکتے ہیں یہ موڈ قدیم تو روائطہ بنی ہونڈی ہے سوچ اتھے کاسا پیتے ہیں تے کاسا آجدہ نہیں جب میں نا رسا کے سڑکے سڑکے تے اتھے بڑا پیتے ہیں توہ پیتے ہیں کوئی چیز بھی کسر دی ہے جنہاں اسے طرح ساڑی سوچ دے تے اے جڑا بڑا پیتے ہیں اے کاسا پیتے ہیں تے او پیاب ہویا لکھا سالاندہ اتردانی پیاب اپنے کرانچ جی تو گرمت لاغو کرنی ہونڈی ہے تے کسے نہ کسے دی آواز ہونڈی ہے اب یہ جی مرد قدیم تو روائطہ بنی ہونڈی ہے ریتی رواز بنی ہوئے ہیں تے ایسی وہ ریتی رواز جاندے گلام ہو جاندے ہیں پہنو ریتی رواز جاندے متحاج ہو جاندے ہیں ایسی بیواز ہو جاندے ہیں ایسی ہار جاندے ہیں تے سارا کچھ جڑا گرمت دے اُلٹ ہونڈا ہے وہ ساڑے کرانچ لاغو ہو جاندے ہیں جڑا سچی مچی سانو گروہ نالو توڑ رہا ہونڈا ہے کنے وحار ہونڈے ہیں ساڑے کرانچ کسے دے تی پتر دا ویا ہے کسے دے بچے بچی دا جنم ہویا ہے کسے دا کوئی بیبے پتا ماتا چڑھائی کر گئے نے کنے وحار ساڑے کرانچ ہونڈے ہیں جڑے ساڑے سانو گروہ نالو توڑنے والے ہونڈے ہیں گرمت تو بپریت ہونڈے ہیں سمسیہ کے ہنڈیہ جی ریتی رواج بنے ہیں گروہ نانک دے پیارے سکھو گروہ نانک دے سکھی اتنوں ازاکر ہونڈیا ہے جتے میرا بابا پہلا ریتی رواج جانو توڑ دے جڑے لکھان سالان دے بڑھے ہونڈے ہیں ریتی رواج جانو پہلا میرے ساتھگروہ جیو ریتی رواج جانو توڑ دے ہیں ساتھ سنگھ جیو جنہوں وہ ریتی رواج توٹ دے ہیں وہ دوں سکھی دا جنم ہونڈا ہے جے اے لکھان ساتھگی رواج جاندے ساتھے کار چی سکھی دا جنم نہیں ہو سکے انوں اور قدوم ٹوٹن گے جدو اے لکھان سی گروہ دے شبت دی لووو 2050 جیوونگے سے چاندھند میں سے جیوونگے بانی دا ایک بچن کئی واری شے تُوثی سونیا ہوئے شے باہرین جالوں ایسی ریت جنا نوں بانی آندی بولیو پڑھا جالوں ایسی ریت ارت سمجھا رہے ہیں پھر او ریتاں اگلا کے سار دیو سار دے کرتے لڑائی پیجے سگنا نکال رہا ہے تُس ہی کہن دے ہو کہ یہ لال تگا یہ پرانی چینجہ جا جائے ہیں یہ سار دے ہو ایک دا ہو سکتا ہے پر شریگرو گنس ہے بارے جی کہن دے ہو جالوں ایسی ریت جت میں پیارا بیسر ہے نانک سائی پلی پریت جت صاحب پیچھتی پاتا رہے ہیں جیدن نال اسی گروہ نال جڑنا ہے وہ پریت نو جنگی جو جا کرو جنگا ریتاں سانو گرمت دے وہ پریت لے کے جا رہی ہیں کٹی ڈنکے دی چوڑتے مارے ہیں پہلا اگلا آکے انہوں سار دے ہو اور گروہ نانک صاحب نے وہ ریتاں سارم دا یتن کیا جی تان گروہ نانک صاحب چون دے ساڑے بانگو سوچ دے جی گروہ نانک صاحب جی ساڑے بانگو سوچ دے پی میرے خاندان چا ساڑی برادری چا آری درواز بنیا ہویا ہے پی ایک کباری جنجو پا لیندے ہیں پھر پامے لا دیاں گیا جی مہارات اتنا سوچ دے کہ دنیا ہوتے سکھی اجاگر نہیں سی ہونی سا سا دنیا ہوتے سکھی پرگٹ نہیں سی ہونی بابا جی نے کیا نہیں پائی آج جی ریت توڑنی پوے گی پاندہ جی آج ریت بدلنی پوے گی تو انہوں سدھے شبدہ جا کہیے نا تے سکھی انقلاب دانا ہے بدلہ دانا ہے چینز دانا ہے سوچ بدلنی ہے بحار بدلنی ہے اسی لوگاں وہاں جو رہے ہیں کہ کچھ بدلہ آیا سا دے اسے بدلانی پائی صاحب پائی گردہ جی نے کہا سی ماریا سکھا جگت ویچ نانک نرمل پنت چلایا تھا جینا نیارہ پنت سی نا پائی صاحب جی کہندے بھی آہ ہے گروہ نانک صاحب جی دا ماریا ہویا سکھا کہ دنیا نانو پنت وکھرا ہے جی کیوں وکھرا ہے کیونکہ وہ ریتان دا گلام نہیں ہے پاندہ جی تسی یہ جنجو میرے کیوں پونڈ لگے پہنو میں تو انہوں بنتی کر دا تھوڑی توجہوں دے ہو میں تو اڈے واسطے عرج کر رہا ہے مہراج نے دیکھو کارچ فنکشن رکھیا گروہ بابا جی شانت ہان رشتے دار صد دے گئے لنگر پانی پا کرے بڑی چیل پہلا رونت بن گیا گروہ نانک صاحب جی کتے بھی کوئی تقرار نہیں کر دے کتے بھی کوئی کسے دبرود نہیں کر دے بڑے شانت نہیں پھر مہراج نے پتا ہے کہ اس ماغم سپیشل میرے واسطے رکھیا گیا پھر اتھے بس نہیں تانگر نانک صاحب جنہوں شنان کروایا جاندہ ہے یہ گل چودہ سو اٹھتر دیئے ساتھ سے چودہ سو اٹھتر دے اندر حضوردہ پرکاش ہویا چودہ سو اٹھتر دے اندر لائک پرکاش نو بریاں دے سی حضوردوں شنان کروایا گیا انہوں نے پتا ہے کہ شنان کس واسطے کروایا گیا جنجودی رسم ہو نہیں کپڑے نمے پہنائے گئے چونکی اٹھے بٹھایا گیا ساتھ گروہ جی کہنے لکھے جی ٹھیک ہے شنان کرنا بھی ماری گل نہیں ہے کپڑے پہننے بھی ماری گل نہیں ہے چونکی دے بیٹھنا بھی ماری گل نہیں ہے کہ جنہوں وہ پال مہورت کڑی شین آیا جس وقت جس مقصد لی فنکشن ہو رہیا سی سارا تو پاندہ جی آئے پاندہ ہر دیال انہا تھاڑی دے ویچ ایک تاگہ وات کے انہوں گنڈا دے کے رکھیا ہویا سی منتر پڑے یا کہ این چوک کے جنہوں گالچ پاؤن لگے کہ میرے بابا جی نے ہاتھ روکیا کہیں دے ایک منٹ رکھو پاندہ جی پہلا منویے دستوں میرے گالوچ کیوں پایا جان لگے تو یاد رکھو اپنے آپ یہ سوال پچھنا ہی سمجھ لو ایک بڑا بڑا ویسپورٹ سی کیونکہ ہزارہ وریاں تو کسی نے حمد نہیں سی کتی بھی یہ سوال پوچھ جائے اکھاں میٹ کے جو میں کولو دا بلد سیر چکا آکے گیڑے کٹنی جاندہ نا اکھاں دے اتے کھوپے بن کے بلد دیں اکھاں بند اندے ہندے سی جو خوج ہندے سی جان کولو جوڑ دے سی جان کولاڑی جوڑ دے سی بلد دانوں اکھاں دے ہوتے جدو بند نے کھوپے اکھاں ٹاکرنیاں پھر او بلد دنوں نہیں پتا اکھاں میٹ کے تریا رہندہ تریا رہندہ تریا رہندہ یہی حال ترمدے نہ ہوتے ہو رہی سی کہ اکھاں ہوتے آند بھی شواش دی کرم کانڈاں دی پٹی بننی ہیں چپ کر کے تریا جا رہے ہیں تریا جا رہے ہیں کسے نے ہیا نہیں جی کیتا بھی اکھاں کھول کے پچھے بھی سجنوں کدھر توڑ رہے ہو جڑے پاسے میں نوں تاک رہے ہو کیسے پاسے توڑ رہے ہو میں نوں کدھی کسے نے نہیں جی پچھے آ کہ آج بابا جی نے پرت توڑ دیتی پرت اکھاں میٹ کے چلن والی پرت توڑ دیتی کیونکہ سانو شریگر گنسہ مارا جی کہندے نے کہ ترم اکھاں میٹ کے نہیں جی بیا جاندہ کبیرہ جہاں گیان تہیں ترم ہے یہ بچے میں سمجھے ہو چنگی تم جی گیان نہیں ہے تے اکھا میٹ کے چلن دا نا ترم نہیں آن تے بشواشتہ نا ترم نہیں ہے گیان بھی ہونی شردہ وہ انے آوان کو چلن دا نا ہے کیونکہ گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترم اٹھے ہیں جتے گیان ہیں جی گیان نہیں تے سمجھ لو ترم دے نا تے پرمی پار رہے ہیں وہ جی اکھا میٹ کے چلن والی پرورتی سی ہزاراں لکھاں وریاں دی بابا جی نے ایک شینویچ بھی توڑ دیتی صرف اے سوال کر کے کہ اے پاندہ جی میرے جنجو کیوں پاؤنڈ لگے بس اے نہ پوچھا لکیر دے فقیر نے بنے ایک نمہ راہ اُلکیا سناٹا شاہ گیا تے آپ نے آپ پوچھا چمبہ سی کہ بابا کالو جی دے بچے دی اے نہیں ہمت پاندہ تے رب منیا جنجا سی وہ دی جو باندہ بول جنجا سی وہ الہامی بول سمجھا جنجا سی تے ہو رب دی گل ٹال دی کہ اندھے کوئی گل نہیں رب بنو بھی پوچھ کے ہی کرنگا پہ دستو جی ہے کیوں کرنا یہ پتہ ہی نہیں تے کرنگا کی پیدا تو انہوں کو ہی کہے پہ میں ترہا اتھوں پیس سو میل تو رہا جائیں کہ کٹو کٹ ایک واری تے بچہ بھی پوچھے گا نا جو پی جی کیوں پر ترمدی دنیا جی یاد کا آری نہیں سی دیتا آج بھی یہ نہیں ہو رہا جی گرو بابا جی نے پوچھے بھی کیوں ایتھو ہی تے درشن شروع اندھے جنہوں ہسی انگریج جی فلالسپی کہنے ہیں نا اے ہی ترمدہ درشن ہے فلالسپی ہے کیوں دسو گھجتے دسنا پینا سی پاندہ جی کہنے لگے جی اے اڈمیشن ہے تو اڈی ترمدی اندر انٹری ہے تو اڈی جدوں تو اڈے گلچے تگا پینا ہے پھر یہ منیا جانا ہے کہ تسی ترمدی داخل ہو گئے ہو ایدھے تو بنا بندہ ترمدی داخل نہیں ہدا اے ساڈے ترمدی بھی چاہ رہا ہے سنو سناتن ترمدی ساڈی بھی چاہ رہا ہے کہ اے ستاگے تو بنا بندہ ترمین نہیں بندہ پا میں سو سال جنگے اے ستاگے نے جڑا ہے صوت جنہوں بابا جی نے کہا سی چار کاؤڈیاں دا تھا مولہ خرید لیا دائی وہ ترمدہ سیٹیو کیٹ سی جنہوں جو نے کہا چوکڑ مولان آیا بے چوکے پایا سکھا کان چڑھائیا گور برامن تھیا او موہا چڑ گیا بے تگا گیا پھر کہتے جامانگی جی وہ سیٹیو کیٹ لیا کے جدن میں مریا ایتھے ساڑ گیا ہو پھر سیٹیو کیٹ کے تھے کام آئے گا بھی یہ ترم چھے داخل ہو گئے پر او دو مہارا جی کہنے لگے بھی یہ کی ہے کہنے دے یہ ترم چھے داخل ہے اے سے بیانگنوں سمجھندہ یتن کرنا حضور نے کہا بھئی یہ تھی بڑی چنگی چیز ہے یہ پایاں بندہ ترمی بندہ ہے پھر ساری دنیا کیوں نہیں پادندے جی بڑا چنگی گالا بھی بھائی ساری دنیا ترمی بن جے آہی تے چندے ہیں ساری دنیا ترمی ہوئے تیسے بناو ساری دنیا ترمی سمجھنے گھڑی ہوگی پاندہ جی کہنے لگے نا 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 نک جی ساری دنیا انہوں نہیں پاندہ ادکار نا 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 یہ تے کچھ خاص برادریاں نے جڑے خاص کرانے جن میں لیندے ہیں انہوں نے پایا جا سکتا باکیاں نے نہیں پایا جا سکتا یہ دا مطلب کہ جڑے ترم دی گل وہ پاندہ کاریاں سی او دے اندر کوئی خاص برادری والے داخل ہو سکتے سی باکی نہیں ہو سکتے بابا جی کہنے کون کون پا سکتا کہنے جی برامن پا سکتا او بھی بکھرے کسندہ خطری پا سکتا او دا وکھرے کسندہ ویش پا سکتا او دا بھی وکھرے دعا تو وکھرے کسندہ تے شودر پا نہیں سکتا او نیچ ہندہ او دے واسطے ترم دے درواجے سدھا لی باندھنے سنو جی او نینی جات دا ہے تے او دے واسطے ترم دے درواجے سدھا لی باندھنے اگلے بھی آنگلو سمجھو تھوڑا جی بابا جی کہنے لگے بھی جی ماتا پتا ایک کو ہوئے فیرتے برادری دا فرق نہیں نا اندھا کہنے ہاں ہاں جی فیرتے کوئی فرق نہیں نا جی دادے پڑ دادا بھی ایک کو ہوئے تے تاوی ہاں پہ کہنے دے ایک کوئی برادری یا کوئی گلد تے پہنو ساتھ در نانک صاحب جی کہنے لگے پی میری پین دا ساتھ دا تے ماں پی ہو کوئی ایک کو کرانا ہے تے پیلا میری پین دے پا دو پانچ سال میں تھو بڑی ہے میں چاہتا انہوں ترم چے داخل کر دو وہ بھی ہیں جے داخل نہیں آسی وقت دے ہلا تے پاندہ دے کام بگیا کہنے لگا نانک جی اس تری بھی نیچ ہندی ہے وہ ترم چے داخل نہیں ہو سکتا آتو سی بیٹھوی ہو نا چونکڑے لاکے ایک گروہ نانک دی رحمت ہے تاں بیٹھے ہو تسی نہیں تے ترم مندر چے داخل ہون دا ہاکے اس تری نو نہیں ترم چین پوندہ ادکار اس تری نو نہیں میرا ایک سجن ہے او دا کوئی مطر سی یو پی دے بیٹھے انہیں گال دا سی وہ گھن دے بھی گردورہ صاحب دے اندر دوپیر نو چار پانچ نوجوان کڑیاں ہون دیا سی تے برکہ پینے ہون دا انہیں برکے تو سمجھا جاں دے بھی پائی یہ کنہ دیاں بچنیاں ہون گیا برکے چلے پیٹھے ہون دیاں سی دوپیر دے بیڑے گردورہ صاحب ہون دیاں سی کچھ ساماں بیٹھتی ہیں پھر چلیاں جاں دیاں او سجن کے اندر پہ میرے اندر ایک سوال کھڑا ہویا بھی اے انہوں نے کی مقصد ہے کیوں ہون دیاں نے گلوکار برکے تو پتہ لگ رہے ابھی مسلمان نہ دیاں بچیاں نے کہ اندر میں انہوں نے کچھیا بہانے نال پی پائی تیو پانی پینا گالبادہ سلسلہ شروع کیتا پھر کوئی جالبانی شکنا تسی کہن دے جی نہیں کہن دے دس سو بیٹھے کہ میں آئی ہوں تسی رو جان دے ہو تے بچی ہو تیو میں تو انہوں پہ انتی کرتا سنے ہو کہن دے میں انہوں نے کچھیا بھی تو انہوں کہ میں لگن لگی تسی تے مسلمان نہ دیاں تی یہاں ہوں تے گروہ کرنا چلو چنگی گالہ منع نہیں کیتا پر ویسے لگن کے میں لگی او کہن لگی جی لگن ایس طرح لگی کہ ساڑھا سانو بھی روحانی پوکھ جاگ دی ہے ساڑھا جی کر دا ہے کہ کچھ شین اسی رابدی عبادت ویچ جڑیے اسی کتے ایک آن تویچ رابدے کار بیٹھن دا یتن کریے پر ساڑھے واسطے ایک بندش ہے کہ اسی مسید دے اندر داخل نہیں ہو سکتے او تے سانو جان نہیں دندے اسی کولا جان دیگا اتھے پڑھن واسطے دو کڑیاں دا پیار جو دو پیرڈ ویلا ہم دا ہے اسی پھر گرو نانک دے کارا آکے دو کڑیاں شانتی محسوس کر دوں یہ میرے گرو نانک دا کارا پچھے کہن لگے میری پہن دے پا دوں جن جو انہوں ترم سے داخل کر دو کہنے نہیں اس طریق نہیں داخل ہو سکتے وڈی آئی توڑی چوڑی چسہیب نے پائی اڈا بڑا مرتبہ تا جنہوں کیا سوکیوں مندہ آکھی ہے جت جمع راجان ہے پھر جنم لیندی ہو جی دی کوکھ تو مندہ کہن دے تو سکتے بابا جی کہن لگے پھر ساریاں دے نہیں پاسکتے استری دے نہیں پاسکتے برامن دے ہو روپے گا خطری دے ہو روپے گا ویسے دے ہو روپے گا مہارا جی کہن لگے پھر میں نو ایسے ترم جہاں داخلہ نہیں چاہتے سکھی دے بانی نے سکھی پرگٹ کے میں کلک دیا کہن دے میں نو ایسے ترم جہاں پھر داخلہ نہیں چاہی دے کہن دے تسی پھر وہ پاندے نے پچھے پھر تسی جنجو نہیں پاؤ گے کہن دے برو صاحب کہن دے میں پاوانگا پر قائن پاؤن والا نہیں سریر والا نہیں پاوانگا جمیر والا پاوانگا تسی سریر نو تے جنجو پا رہے ہو تے جمیر تو اڈی مار چکی ہے انہیں بھت کرے نیاں مڈگا کہن دے جمیر دا جنجو کی میں دا ہم دا ہے اسید قدیس سوچیاں نہیں گروہ بابا جی کہن دے یہ سا جنجو جا کی کی ہے کہن دے جی یہ کپا کری دی سی انہوں کتیا سا بات چاڑیا سا پھر انہوں گنڈان دیتیا سا تے پھر جنجو بنیاں مہارک کہن لگے میں میں کپا لیاوانگا میں میں سود کتاں گا میں میں گنڈان دیاں گا میں میں جنجو بناما گا کہن دے پھر تو اڈے کتے یا کپا کتے یا سود کتے یا گنڈان اے حضور نے جس ترم دی بنیاد رکھی او گناہ دا ترم ہے کہ بابے نے کیا بھی یہ گناہ نو گرین کرلو اس سے کسے پھر کنوں نہیں پٹھنا پھر تیرا برادری کی ہے تیری جات کی ہے تیرا لنگ پید کی ہے انہوں گناہ نو تے ساری لقائی تارل کر سکتی ہے کہ او گونکی نے دیا سنتوخ کریکٹر جنا دے کول ایک گونھ ہونگے او ترم بچ داخل ہو جانگے اے ترم دے اتم گونھنے تے ہونے من لو دیا ہے کیڑے بچ نہیں جائی دیجی مسلمان دے کار بھی دیا ہوئے ہردیجی بھی دیا ہوئے ہندو دے ہردیجی بھی دیا ہوئے سارے ہردیجی دیا ہوئے سنتوک ہوئے آچرن ہوئے سو بابا جی کہنے میں ایسے ترم دی بنیاد رکھنا جڑا گونہ دے او تے نردار تے ساری منفتہ واسطے ہیں دیا کپا سنتوک سوٹ جات گنڈی سات وات میں نو کپا خریدن دی لوڑنی میں نو سوٹ کتن دی لوڑنی اندر گونہ تارن کرنے تک کپا دی جگہ تے دیا لیا دی سوٹ دی جگہ تے سنتوک پیدا ہوئے اندر تے انو بات چارن دی بجائے اندر کریکٹر نو پکیاں کرنا جات گنڈاں دیتیا جات دیا تے سات دا واتو ہوئے اے جنیہو جیے کا حیطہ پانڈے کات نائے توٹے نام مال لگ گئے نائے جلے نا جائے اے نی کیا بھی شودر نہیں پاسکتا ایک گناہ روپی جنیہو جڑا بھی پائے گا انو میرا گروہ کہندہ تانسو نانک نانکا جو گڑ چلے پائے گا میں انہوں نے تانسو نانکن دا تے سجنہ توں تے چار کھوڑیاں دیو تے دکان تو خرید کے چوکلے آیا چوکڑ مولانا آیا بیچ آنکے پائیا سکھا کان چڑھایا گربرہ منتھیا جدن مریا نالی ساڑ گیا نالی اتھے رہ گیا پھر اگے ترمدہ داخلہ بھی نہیں لے کے چلے گیا تاگ تانتے پانوالیا جے پیننے ہیں تھے اپنے اندریاں نو پیننے ہیں شریر نو نا تاگے نال بانو یہ تاگیا ترمدہ جڑا ہے نا یہ سنجم ہے یہ وی آف لائف ہے ڈسپلن ہے یہ تیرے جیوندہ جابتہ ہے تے جے تیرے اندرے جابتے چا نہیں آئے تے پھر یہ ستانتے چین تارن کر کے کی گھٹیں گے ساڑھے سارے علی اکدیش تاگنا اندری تاگنا ناڑی پل کے تھوک پوے نتداری یہ جڑی عجت دا پرتیک ہے تے جے توں اپنے اندریاں نو کسے سنجم جابتے چا نہ بنیا ترمدہ کنڈے ہٹا نہ لیا اندا جات گنڈی سات وات نہ بنایا پھر تھکا پہنگی ہے جی بے پتی ہوئے گی تاگنا پیری تاگنا ہتھی تاگنا جیوہ تاگنا اکھی وی تگا آپ پہ بتا ہے وات تاگے او رہ کرتا ہے آپ تے تیرے کھڑ سنجم نہیں ہے ترمدہ جڑا کنڈا جڑا کنٹرول ہونا سی وہ آپ تے تیرے کھڑ ہے نہیں ہے تے دوجہیں دیکھا لے تاگے پاکے کہنا میں ترمی بنا دیا گا پھر تھا ٹوٹ گئی میرے صاحب نے جنجو نہ پایا تے سکھی نے جنم لیا تے جے میرے گروہ نان کہ صرف روایتہ پال دے دنیا تے سکھی نہیں سی پیدا کھا ہونے ایک گیان عمر کے میں ہویا جدو شبد جا جامع پہنے ہیں شبد صاحب نے اچھا ریا شبد گروہ بن گیا تے اسیوں سے گروہ دی اگوائی صدا واسطے لیندے رمانگے ایک کائنات صدا واسطے شبد گروہ دی اگوائی لے کے اس کرمکان تو باچی دی رہے گی ساسا ایک ایک گالنو وارتہ لاب کیتا سموار کیتا مہراج میں ہر مات دے لوکاں کن جا کے ساتھ پچھو تے گروہ نانک صاحب جی دنیا دے تے پورے ورڈ دے اندر انٹرفیت دسکشن دے پتامانے گروہ نانک صاحب نوبت ادھان دی سی کہ ایک مجب وارا دجے مجب دے کوروں دے نہیں سی گجردہ نفرت کردہ سی تے بابا جی دجے ترمہ دے کیندرہ دے جا کے دسکشن کر دیا سموار کر دیا گوست کر دیا آؤ جوگیاں دے نار سموار کریے آؤ کازیاں نار سموار کریے تے او سموار بچو جدو شبد پرگٹیا نا تے شبد دی ستیہ انی سی مہراج میں پچھو جوگیاں نے پچھیا سی پہ بابا جی تو اڈی جنی شکتی ہے او دا مول کی ہے سروت کی ہے سومہ کی ہے یہ شکتی کتھو آن دی ہے تے بابا جی نے کیسی گربانی سنگت بنا دجی اوٹ نہیں ہے رائی میرے کوئلے شبد دی شکتی ہے میرے کوئلے سنگت دی شکتی ہے گر سکھو جدو گربانی تے سنگت نہ لے جوڑا انگی نا یہ بہت کامل شکتی ہے تے شبد جتی صد منڈلی کی تو ساپنا پنت نرالا وہ شبد دی کمائی سی جنہیں جگت جتے نیارے پنت نو پرگر کیتا تو واقعی جی ایسی آج شبد نالا ٹوٹ گئے ساڑے لی کوئی تھانی بچے کی ساتھ سنگتا ساڑے کوڑ گرو نانک دا پرتک روپ شری گرو گرنس ہے مہارات جی نے میں پینا نو خاص کر کے بینٹی کر دا ساری بانی ایک سمان ہے پر ایک ادم دی شروعات کرے ہو آسا جی کی وار سٹیک لے لیو سٹیک ار تھا سمیر تے جنہ جنہ دے کرچ آسا جی کی وار دا گیان چلیا گیا او تھو کرم کانڈ ختم ہو جائے او تھو پرمدہ ہنیرہ ختم ہو جائے گا تے گرو نانک دا پرکاش سچی مچی تو اڑے کرچ ہو جائے نہیں تے پرکاش پرکاش کف کی جاوانگے تے ہنیرے چے ٹکران خواہی جاوانگے جے چوندے ہیں نا بھی پرکاش کرچ لے جائے تے آج ایک پہلنا ادم کر لیو بھی آسا جی کی وار اپنے کرچ لے کے جانے ہی ہیں سمجھ لو گرو نانک دا پرکاش کرچ لے گا یہ ہی جو دا پرکاش ہے جنہیں سب پرماندہ ناش کر دیتا ساتھ سی سو سچے پادشاہ جی کرپا کرنا تُس ہی بڑا پیارا ادم کی تاہ وقت بہتا ہو گیا بہت لمبے سامن تو تُس ہی بیٹھے ہو وائی گرو جی ایدہ توانو جوڑ کے رکھن یہ ہی سنیہا گرو نانک صحیف دے پرکاش پروبدا جالو ایسی ریت جت میں پیارا ویس اسی ریتان دے متحاج نہیں ہاں گلام نہیں ہاں شبد دی لوو ویچ جدو جیوانگے تے پھر دیکھا دیکھی اکھا میٹ کے چلن دے آبی نہیں ہواں گے پھر چاننن سا دیت وائی کرے گا سو وائی گرو جی سارے ہوں تے رحمت کرنا تو اڈے و دمانو فار لگے میری یہاں پہ لمبکشنیاں سیست دینی جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح